اسلام علیکم کچھ خری باتوں کے ساتھ میں ہوں عابد اقبال خاری سوشل میڈیا پر پاکستان ائر فورس سے متعلقہ ایک دلچسپ آرٹیکل پڑھنے کو ملا میں نے پی ای ایف کے ایک دو دوستوں سے اس کی تصدیق بھی کروائی ہے زفر جی نامی صاحب کو ایک بار ہسپتال داخل ہونا پڑا ائر فورس سے ریٹائرڈ ایک نوے سالہ بزرگ بھی اسی وارڈ میں داخل تھے بابا جی نے اپنی ملازمت کے زمانے کا ایک واقعہ زفر صاحب کو سنایا دیکھیں زندگی لوگوں کو کیسے کسی نئے موڑ پہ ملاتی ہے زفر صاحب یہ واقعہ سناتے ہیں بابا جی کی زبانی بابا جی واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ پوتر میں ان دنوں پسرور کے پاس گراؤنڈ سگنلنگ میں تائینات تھا سرحد پار سے بھارتی جہاز اڑتے تو ریڈار کے ذریعے ہمیں ان کی خبر ہو جاتی ہمارے شاہین فوراں حرکت میں آ جاتے میرا کام جنگ کی خفیہ اطلاعات ہیڈکوارٹر تک پہنچانا تھا چھ ستمبر کو مجھے اطلاع آئی کہ ایک بھارتی تیارے کو سرنڈر کر کے پسرور کی لینڈنگ سٹریپ پر اتار لیا گیا ہے مجھے کہا گیا کہ کچھ تقنیقی عملہ ساتھ لے کر فوراں جائے وقوع پر پہنچو ہم نکل پڑے ائر فیلڈ کے قریب آرمی کی چیک پوسٹ تھی وہاں پہنچے تو فوجی جوانوں نے بتایا کہ آپ کا کوئی تیارہ ابھی ابھی یہاں اترا ہے ہم نے کہا وہ ہمارا نہیں انڈیا کا تیارہ ہے اور وہ اترا نہیں اتارا گیا ہے اس پر فوجیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور پرجوش ہو گئے پھر بابا جی کہتے ہیں کہ کچھ فوجی افسر اور جوان ہمارے ساتھ ہوئے اور ہم دو جیپوں پر بیٹھ کر ائر سٹریپ کی طرف گئے تیارہ دور سے ہی نظر آ گیا یہ انڈین ائر فورس کا جی نیٹ تیارہ تھا اور اسے قیدی بنانے کا شرف فضائیہ کے ایف ون زیرو فورس سٹار فائٹر کو حاصل ہوا تھا جسے فلائٹ لیفٹیننٹ حکیم اللہ اڑا رہے تھے ہم وہاں پہنچے تو سٹار فائٹر اپنے شکار پر مسلسل منڈلا رہا تھا پسرور کی یہ ائر سٹریپ کچھی تھی اور آس پاس کافی کھیت آباد تھے پائلٹ تیارے سے اتر کر کھیتوں میں گھاس کاٹتے ایک شخص سے پوچھ رہا تھا اے کیڑی تھا آئیں بھئی یعنی یہ کون سی جگہ ہے ہم نے اسے ہینڈز اپ کیا اور کہا مبارک ہو سردار جی آپ باخریت پسرور ائر فیلڈ پر اتر چکے ہیں جامعہ تلاشی کے بعد اسے جنگی قیدی بنا لیا گیا اس کا نام برچ پال سنگھ تھا اب یہ مسئلہ آن کھڑا ہوا کہ جنگی قیدی کو رکھا کہاں جائے کیونکہ شام ہو چلی تھی تجویز ہوا کہ یہاں سے کچھ میل دور برگیڈیر صاحب کا بنگلہ ہے فیلحال مہمان کو وہیں لے چلتے ہیں موبائل فون کا دور تو تھا نہیں کہ بڑے صاحب کو اطلاع کرتے گاڑیاں بھگاتے وہاں پہنچے دروازہ کھٹ کھٹایا تو برگیڈیر صاحب باہر نکلے پہلے حیرت سے ہمیں دیکھا پھر جنگی قیدی کو حیرت سے دیکھتے ہوئے بولے برچ پال توں توں ایتھے کی کر رہے ہیں یعنی برچ پال تم تم یہاں کیا کر رہے ہو دراصل دونوں ایف سی کالج لاہور میں اکٹھے پڑ چکے تھے برچ پال نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا باز جی دانے پانی دی گال لے یعنی دانے پانی کی بات ہے پھر بابا جی کہتے ہیں کہ قیدی کو ٹھکانے لگانے کے بعد ہمیں مقبوضہ تیارے کی فکر لاحق ہوئی خدشہ تھا کہ رات کہیں بھارتی فضائیہ حملہ کر کے اسے تباہ ہی نہ کر دے قریب ہی کماد کا کھیت تھا جوانوں نے دھکا لگایا اور یوں ہم نیٹ تیارے کو کھیت کے اندر چھپانے میں کامیاب ہو گئے مزید کیمو فلاچ کے لیے اوپر کھوری شوری ڈال دی میں قریب ہی تھانے جا کر دو پالیس والوں کو لے آیا اور انہیں ذمہ داری سونپی کے رات کو کھیت کی طرف کوئی نہ پھٹکے اگلے روز کراچی سے سی ون تھرٹی کچھ صحافیوں کو لے کر آیا جنہوں نے جہاز کی تصاویر وغیرہ اتاریں یہ تصاویر اگلے روز اخبارات میں چھپیں تو قوم کا جذبہ بلند ہو گیا ادھر بھارت سیرے سے مکر گیا کہ اس کا کوئی تیارہ سرنڈر ہوا ہے اسی روز شام کو سرگودہ ائر بیس سے فلائٹ لیفٹیننٹ ساد ہاتمی تشریف لائے وہ پاک فضائیہ کے بہترین پائلٹ تھے اور لندن میں تربیت کے دوران نیٹ کو اڑانے کا تجربہ کر چکے تھے ہاتمی بہت پرجوش تھے انہوں نے بمشکل رات کاٹی صبح ہوتے ہی بولے جہاز کو کھیت سے باہر نکالو میں ابھی اڑانا چاہتا ہوں میں نے کہا ایک بار معاینہ تو کر لیجئے بہرحال معاینہ کرنے کے بعد وہ قدرے پریشان ہوئے اور کہا اسے اڑانے کے لیے تو سپیشل بیٹری ٹرالی درکار ہوگی اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے قریب ترین ٹیلی فون دس کلومیٹر دور تھا گجرانوالا انجینرنگ کمپلیکس رابطہ ہوا وہاں سے ایک ٹیم تیارے کا معاینہ کرنے آئی اور کچھ ڈرائنگز وغیرہ بنا کر چلی گئی اگلے چوبیس گھنٹے میں میڈ ان گجرانوالا ٹرالی ہم تک پہنچ چکی تھی حالانکہ یہ ایک ماہ کی ریاضت کا کام تھا واقعی جنگیں جذبے سے لڑی جاتی ہیں اب تو ہاتمی کا جوش و جنون اوروچ پر پہنچ گیا وہ ہندوستانی تیارے کو پاکستانی فضاؤں میں اڑا کر ایک نئی تاریخ رکم کرنا چاہتے تھے چنانچہ جہاز کو کھینچ کے کھیت سے باہر لیا گیا اور ائر سٹرپ پہ ری فیول کیا گیا لیکن اس دوران ایک نئی مشکل آن پڑی ہاتمی صاحب کاکپٹ میں بیٹھے ہی تھے کہ دور سے آرمی کی ایک وین آتی دکھائی دی اس میں بیٹھے میجر صاحب ہمیں اشارہ کر رہے تھے کہ تیارے کو مت اڑانا قریب آ کر انہوں نے بتایا کہ انڈین تیاروں نے سرگودہ ائر بیس پر حملہ کر دیا ہے نیٹ اڑا تو دوست دشمن دونوں کے نشانے پر ہوگا یہ وہی حملہ تھا جس میں ایم ایم عالم نے بھارتی فضائیہ کو تاریخی دھول چٹائی تھی اگلے دو دن تک نیٹ اڑانے کی اجازت نہ ملی ہاتمی ہر روز دس کلومیٹر سفر کر کے فون کرنے جاتے مگر ادھر سے ہر بار منع کر دیا جاتا کہ ابھی تک ائر زون سیف نہیں ہے ہاتمی صاحب بچین تھے بار بار اپنی انگلیاں دانتوں سے کاٹتے اور انگریزی میں کہتے my all friends are in the air and I am wasting my time here یعنی میرے سارے دوست فضاء میں ہیں اور میں اپنا وقت یہاں ضائع کر رہا ہوں بہرحال تیسرے دن ہاتمی نے فیصلہ کن فون کیا اور سینئر کی بات سنے بغیر چیخ کر کہا سر I am getting this baby into the air you can shoot me I don't care یعنی میں اس بچے کو فضاء میں لے کر جا رہا ہوں مجھے شوٹ کرنا ہے تو کر دیں مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کے بعد وہ take off کر گئے پھر جہاز کو فضاء میں اچھی طرح گھما پھرا کے بہحفاظت سرگودہ ائر بیس پر اتار دیا دشمن کے تیارے کو اپنی سرزمین پر اڑانے کا یہ حیران کن جنگی واقعہ تھا اگلے روز بھارتی اخبارات نے لکھا پاک فضائیہ نے اپنے تیاروں پر بھارتی رنگ پھیر دیا ہے تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہ سکیں ہم نے کہا اجی پہچانیے یہ ہمارا نہیں آپ کا اپنا نیٹ تیارہ ہے لیکن جھوٹ بولنے اور فلمیں بنانے میں بھارت کا مقابلہ کون کرے حکیم اللہ بعد میں پاکستانی فضائیہ کے سربراہ بنے قیدی برج پال سنگھ کو چکلالہ منتقل کیا گیا جب جنگی قیدی رہا ہوئے تو اپنے وطن صدارہ اور بھارتی فضائیہ میں ائر مارشل کے عہدے پر ریٹائٹ ہوا واقعی دانے پانی دی گالہ جی کماد کے کھیت میں چھپایا گیا نیٹ یا جی نیٹ تیارہ آج بھی پی اے ایف میوزیم میں کھڑا ہے اقبال نے کیا خوب کہا تھا تیگوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں خنجر حلال کا ہے قومی نشان ہمارا اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم ہے خون تیری رگوں میں اب تک رما ہمارا انہی گزارشات کے ساتھ عابد اقبال کھاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ